سیرت نہ ہو تو عارض و رخصار سب غلط سیرت نہ ہو تو عارض و رخصار سب غلط خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا حضراتِ زیوکار اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسنِ صورت دے کے احسن سیرت کا مطالبہ کر دیا اب سیرت کیسی ہو اس کا معیار بھی مادل بھی رب نے بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ بہترین طریقہ کار میرے نبی جی کا طریقہ بہترین آئیڈیل حضور کی ذات حضرات دنیا میں پہلے انقلاب بہت آئے لیکن جس انقلاب نے انسانیت کی قایہ پلٹ دی وہ میرے حضور کی انقلابی سیرت تھی اس لئے عظیم ہسٹری دان مائیکل ہیٹ کے الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤائیور واز ریسپونسبل فور بود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام اور اس کے اخلاقی اور بنیادی اصولوں دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے حضرات انسان دو موقع پر پہچانا جاتا ہے جب اسے خوشی ملے یا غمی ملے لوگوں کو خوشی ملتی ہے لوگ دیکھتے ہیں ان حالتوں میں انسان پہچانا جاتا ہے پڑکا جاتا ہے بندہ آپے سے باہر ہوتا ہے لیکن رب کو میار چاہیے اعتدال چاہیے دینِ عدل چاہیے نبی علیہ السلام کو رب نے میار بنایا آئیڈیل بنایا لوگوں نے دیکھا جب لوگوں کو خوشی ملی لوگ آپے سے باہر آتے تھے شرابیں چلتی تھی حضور علیہ السلام آئے لوگوں نے دیکھا حضور نے کیا رکھ پیش کیا اللہ نے فتح دی اللہ نے خوشی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذَا جَا عَنَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ لوگوں نے دیکھا حضور نے مکہ فتح کیا وَرَبَّقَ فَقَبِّرَ کو عملی جامع پہنایا اور فرمایا بلال بیت اللہ کی چھٹ پرچر رب کی کبریائی کو بلند کر صدا اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سیرت پیش کی اور خوشی کو میار بھی ملا حضور سیرت کیا پیش کی لا تسریب علیکم اليوم اتنے دکھ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا حضوراتِ گرامی اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی یوں نہیں فرماتی قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن قرآن بھی کہے وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ النَّعْدِيم یہ حضور کی خوشی تھی جس میں اعتدال تھا حضور کا غم پیش کروں غم پہلے بتاتا چلوں غم کیا چیز ہے غم کا ایمج پیش کرتا جاروں غم نیند کو میں یوں بات کو سمجھاؤں کہ نیند جو ہے موت کے مترادف نیند کو جانا جاتا ہے نیند یہ مت سمجھے کہ میں نیند ہوں جو نشو کو چاٹ جاؤں نشا وہ جو انسان گرائیں انسان وہ جو ہواوں سے ٹکرائیں ہوایں وہ جو بادل اڑائیں بادل وہ جو پانی برسائیں پانی وہ جو آگ بھجا دے آگ وہ جو لوہا پگلا دے لوہا وہ جو پہاڑوں کو چیر دے میں ان سب سے زیادہ ہمت والی طاقت والی نیند ہوں جو نشو کو چاٹ جاتی ہیں اللہ رب العزت نے غم بنایا حضراتِ گرامی جس وجود میں جس گھر میں غم آ جائے وہاں نیند نہیں آیا کرتی اسی لئے کائنات کے محبوب کو جب سیرت ملی فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن اے غم بنانے والے اللہ میں محمد غم کو برداش نہیں کر سکتا مجھے اپنی بنا میں رکھیے گا حضور کو غم ملا اللہ نے ایک بیٹا لیا دوسرا لیا حضور پر آزمائش آئی بیٹا ابراہیم کلاشہ ہاتھوں میں ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں صحابہ پوچھتے ہیں وانتا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے فرمایا صحابہ یہ آنکھوں کی جیل پہ پڑتی ہے دل کا گڑا بڑھ ہی جاتا ہے غم آ جایا کرتے ہیں لیکن یاد رکھو ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہیں بولتے جس سے ہمارا پروردگار نراز ہو جائے محفل سیرت النبی سننے والوں یہ حضور کی سیرت تھی یہ حضور کا کردار اور کریکٹر تھا جس میں خوشی میں بھی اعتدال تھا اور غمی میں بھی اعتدال تھا میں یوں کہنا چاہوں گا بس اسوے رسول میں ظلمت سے ہے نجات سیرت حضور کی سفر روشنی کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاوَ